دلی کے نانگلوئی مرڈر کے اس میں بڑا خلاصہ ہوا ہے آپ کو بتا دیں 20 سال کی سونی کا سلیم نے مرڈر کر دیا سنجو بن کر دھوکہ دینے کا عروب لگایا اس کے اوپر ایک سال سے وہ سونی کو دھوکہ دے رہا تھا سلیم سنجو بن گیا دھوکہ دینے لگا ہندو بن کر سونی کو جال میں فسانے کا عروب لگایا ہے شادی کے لیے دباو بنانے پر ہتیا کا عروب ہے سلیم نے دوست کے ساتھ مل کر اس پارداد کو انجام دیا پولیس نے رہو تک سے سونی کا شب برامت کیا ہے ایک سال سے لگاتار یہ بتایا گیا کہ دھوکہ دے رہا تھا سلیم جو ہے وہ سنجو بنا ہوا تھا اپنی پہچان چھپا کر اس کے ساتھ میں رہتا تھا عروب یہ لگایا کہ اپنے دوست کے ساتھ مل کر سونی کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور شب جو ہے وہ رہو تک سے برامت کیا گیا ہے یہ جو تصویریں ہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کھیتوں میں جا کر اس شب کو دفنا دیا گیا تھا الگ الگ تصویریں ہاں پر سنجو بن کر سلیم نے دھوکھا دیا اور جن کو رہو تک میں انجام دیا جاتا ہے شب کو دفنا دیا جاتا ہے آروپیوں کو موقع پر بھی پولیس لے کر گئی نشان دہی پر ہی کھیت سے شب دراصل برامت کیا جاتے ہیں لڑکی کے پریوار والے جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت ماتم میں اکیس تاریک کے لڑکی گھر سے گئے ہے سارے چار بجے بولے ہم گھر پھیلا جائیں گے ہم پھون ملا رہے ہیں تو وہ میروں کو پھونے نے اٹھا رہا پھونے نے اٹھا رہا پھونے نے اٹھا رہا باد میں جا کر کے وہ لڑکا اٹھایا بولا لڑکی کے کہاں رکھے ہو تو بولا لڑکی تمہارے سب سے باتیں نہیں کریں گے پھون بولتا تھا جو پتا نہیں پھون بولتا پتا نہیں کہاں ہے لڑکی ہم کو کیا پتا اور وہ سو بولا ہم پھر بولا تو مار تو نہیں ڈالا ہے کیوں ہی تو بولا ہم مار ڈالے ہیں اب شیخ راج ہماری صحیح ہوگی جڑ چکے ہیں سیدھا انہی کا رکھ کر لیتے ہیں اب شیخ پریوار والے کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکے نے سلیم نے اپنے مو سے اس بات کو قبول کیا کہ ہاں میں نے قتل کر دیا کس طرح سے کس طرح سے لمبے وقت سے یہاں پر وہ جانتا تھا کیسے اس پوری بات کا خلاصہ وہ بتائیں ذرا آپ تک کیا کچھ ہوا ہے دیکھیں بلکل سونی نے پیار کیا تھا سلیم کو جو اپنے آپ کو سنجو بتاتا تھا تیکہ لگاتا تھا کڑا پہنتا تھا جیسے ہندو سماج کے لوگ رہتے ہیں اسی طریقے سے بیہیف کرتا تھا شاید اس بات کی جانکاری سونی کو نہیں تھی کہ سنجو ہی سلیم ہے لیکن جب وہ اس گھر سے نکلی اپنے پریوار سے بات کرکی کہ میں کل صبح آؤں گی آپ لوگ اس سے بات کروں گی واپس نہیں آ پائی کیونکہ بھروسہ کر کے گئی تھی وہ سنجو پہ جو کی سلیم نکلا تھا اس کے بعد پریوار والے تھانے میں جاتے ہیں پولیس میں ریپورٹ درز کرائی جاتی ہے شروعات میں پولیس بھی آنا کانی کرتی ہے بعد میں جب سلیم پکڑا جاتا ہے تو اس کے آئی ڈی کے بحاف پہ پتا چلتا ہے کہ وہ سنجو نہیں سلیم ہے اسی گھر میں ہم موجود ہیں لڑکی کی ماں ہمارے ساتھ ہیں بہن ہمارے ساتھ ہیں بھائی ہمارے ساتھ ہیں انہی سے ہم بات کریں گے مطلب جی آپ لوگ کو کب جانکاری ہوئی تھی کہ سنجو ہی سلیم ہے یا پہلے سے پتا تھا کہ سنجو ہی سلیم ہے نہیں جب تھانا سایا تو اس کے گھر پر گئے تھا تب پتا چلے اس کے بعد پتا نہیں تھے وہ تو بھتگا کر کے بات کرتا تھا اس کے بعد کچھ نہیں پتا تھے اس گھٹنا کے بارے میں کب پتا چلا آپ کو کہ سلیم نے سونی کو مار دیا وہ تو لڑکا پھر پتا لگا یعنی نہیں بات کرا وہ کمپلین نہیں لیا تو پھر لڑکا اپنی چھان بین کرنے لگے جو ہمارے بہن ایسے تو نہیں ہے جو کول بھی نہیں اٹھائے گا بات کرے گا ہمراہ تو لڑکا بولا جو باتیں نہیں کرے گا آپ لوگ سے کرتے کرتے پورے رات بیتا دیا سلیم سے بات ہوئی تھی آپ کی فون پہ سلیم سے بات ہوا بولا لڑکی سے بات نہیں کریں گے لڑکی آپ سے بات نہیں کرنے چاہتے اچھا ایسا بولا اس نے کی لڑکی سے بات نہیں ہوگیا لڑکی بات نہیں کرنے چاہتے آپ لوگ سے ناپرد کر گئے اتنی کہا کہ ہم پھر تھانے گئے تھانے گئے تو تھانے والے بولا جو اپنا دونوں گیا تو جانے دو کتنی سال کے تھا تم پلے اٹھارہ انیس سال کے ہے بولا اس کے کوئی کس نے کچھ نہیں ہوں گے نہیں بات ہوگا اپنی گھر بسانے گیا تم جاؤ گھر ہم آگئے پھر اپنا لڑکی کرے جو کرنا تھا اس بات کی جانگاری آپ لوگ کو نہیں تھی کہ سلیم روح تک لے کے جانے والا ہے سنی نہیں یہ نہیں پتا تھا جو روح تک جانے والا تھا وہ تو بولا میں صوبے پھر آئے جائیں گے ممی ہم صوبے پھر آ جائیں گے صوبے لوٹ کے آئے کہاں بلکل سونی کی بہن بھی ہمارے ساتھ ہے اس بات کی جانگاری آپ لوگ کی تھی کہ سونی بات کرتی تھی سنجو سے سلیم سے یا کچھ بتایا آپ لوگوں کو اس بارے میں ایسا کچھ نہیں بتایا بس اتنا بتاتے گی بہت سے بات کر رہی ہوں دوست ہے بس ہریانہ کا رہنے والا ہے بہت ہے بس بعد میں پتا چلا کہ وہ سنجو اور سلیم ہے وہ پہلے نہیں پتا تھا آپ کو کہ سنجو ہی سلیم ہے نہیں اور وہ کیسا دیکھتا تھا وہ آپ لوگ سے جب ایسا بتا رہی تھی کڑا پہنتا تھا کیا تھا اس کے پاس وہ ہاتھ میں کلاوہ پہنتا تھا کڑا پہنتا تھا تیلک لگا گھومتا تھا ہندو کی بترہ بن کے رہتا تھا وہ آپ لوگ کبھی اندیشہ نہیں ہوا کہ یہ سنجو ہی سلیم ہاں یہ کبھی نہیں پتا چلا بعد میں پتا چلا یہ آپ نے پھورے معاملے کو جب دیکھا آپ کو کب پتا چلا کہ رہتک میں اس طریقے سے مار کے رکھ دیا گیا ہے اور شف کو بتائیں نہیں جا رہا ہے پولیس کے پاس بھی آپ گئے تھے کیا ہوا تھا پولیس کے پاس جب پولیس والوں نے اس لڑکے کو بٹھا رکھا تھا تو پیار سے بڑی بیرستار سے بات کر رہے تھے کہ بتا دے بھائی لڑکی کا ہے تو لڑکا کہنے لگ رہا کی رو تک میں کل مجھے بارہ وقت کا ٹائم دو میں لڑکی لا گیا آپ کے سامنے پیس کر دوں گا آپ لڑکی سے ہی پوچھ لینا ہم دونوں خوش ہیں تو ہم نے بھولا جی نہیں اس کو ایسے نہیں جانے دینا اس سے پوچھویا تو لڑکی بھولا تو رو تک چلو تو ہم نے ہمیشہ کوچھویا ہو گیا تھا کہ جیسا ہم پوچھتے تھا اس سے میرے ایک دوست اور تھا اس نے بھولا بھائی م تیر آگے ہاتھ جوڑ رہے بتا دے کہ لڑکی جندہ ہے مر گئی ہے اتنا بتا دے تو وہ خاموش سا ہو جاتا تھا تو ہم نے پتہ لگا لے کہ لڑکی مطلب ڈیڈ ہو چکے پوری کیونکہ اس ٹائم پہ یہ بھی بتایا تھا کہ ویڈیو کو لڑکی دکھاتی میں جنگل میں وہ بھی لڑکی سے گھر پہ جا کے بات کروا دوں ہاں تو یہ ساری چیزیں کرتے 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 ٹائم بڑھتا کہ ہم دو بج گے تین بھی بج گیا رات کو جب ایسے چو وغیرہ سارے آئیتے ہیں وہاں پہ تو پتہ چلا ہے کہ یہ لڑکیوں کو دفنا رکھا ہے تو پھلی سالے میرے کو نہیں بتایا وہ میں نے ریپورٹ جو بنایا تھا وہاں پہ لکھا ہوا تھا میں نے وہ پڑھا تھا تو جب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ لڑکی ختم ہو چکے اور صبح جاتے جاتے بھی یہ کہہ رہتے کہ لڑکی جندہ ہے دکھت مطلب ہے مری کی ہوگی یہ بتا تب جا کے پھر گڑے میں سے نکالا اس لاش کو وہ لڑکے ہی لے گا اس کو دکھانے کے لیے کہ ہاں پہ ہم نے گاڑ رکھا ہے اور اس کے بعد پھر ساری چیزیں وہاں پہ بھی میڈیا بگر آئی وہاں پہ بھی تین گھنٹے لگے لاس کو نکالنے میں آپ لوگ کو اس میں بھی جانتاری نہیں تھی کہ سنجو ہی سلیم ہے اس ٹائم تو پتہ چل چکا تھا کہ سنجو سلیم ہے مسلمان ہے لڑکا پروپر صحیح سے اور اس کے بعد 21 تاریخ کو مم بھی گئی تھی اس کے گھر پہ تو جب پتہ کر آیا کہ بتا دو مائی لڑکی کہاں پہ تو اس کی گھر والوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ دیکھو جی گھر سے لڑکا گیا ہے میں کو بھی ڈاؤت ہو رہا ہے کہ اس لڑکی کو مارنا دیا ہو یہ ڈاؤت تھا اور یہ بھی کہاں پھر ہم نے بے دخل کر رکھا تمہیں جو کرنا ہے کر لو ہم نے تو تمہیں کہی تھی بچہ اووشن کروا دو انہوں نے یہ کہا اووشن کی بات کھاں سے آئی تھی یہ ان کے گھر والوں کو انہوں نے یہاں پہ بھولایا تھا بچہ اووشن کروا دو ہم نے پیسے دینے سے تیار ہوں تو میری بہن نے پناہ جائے میں کیوں کو بچہ اووشن کر رہا ہوں ہم نے کوئی گل تھوڑی کر رہا ہے تو اس چیز کو لے کے ہاں لڑکے نے پی جو چار بجے لڑکے آئی تھی انہوں نے پی کے لڑکے کے ساتھ مار پٹائی کری تھی اس طرح سے انہوں نے ویڈو کولنگ کر رہا کول پر بات کر رہے تھے اور ممی کو دمکی بھی دی تھی ابھی آنگا تو ہمارے پاس ملاکات کے فیق دوں گا تو میں پتا بھی نہیں چلے گا کس نے بولا تھا لڑکے نے بولا تھا ممی نے ہاں ممی کو بتا رہا ممی نے چیز بتائی تھی میں کوئی بات نہیں اس کی کاروائی کل کریں گے تو کرتے کرتے پھر ہمارے چیز پتا چلی اور کل یہ پتا چلا کی وہ لڑکے نے کہا ہم نے گلا دوا کے مارا ہے پر کل پتا چلا کی اس کے پسلیوں میں بھی پسلی کی ہڈیا ٹوٹی ہوئی ہے مار کے اور بیک میں بڑا بہت مارا گیا اس کے ڈنڈے کا نشان ہے وہاں کے دوکٹر نے بتایا ہمارے کو ہمیں اور بھی ڈاؤٹ ہے کہ اور بھی کچھ نکل سکتا ہے تو میں ریپورٹ چھئے جی کیونکہ دلی سرکار تو کچھ کر نہیں جی ہے اگر دلی سرکار نہیں کر لے تو ہمارے کو یوگی سرکار سے ہلپ اگر ملتی ہے تو یوگی سرکار سے ہلپ لے لیں گے ہم بتا دو باقی فرساسن کے ہاتھ میں ہے اے سی پی نے کل کہا تھا کہ ٹھیک ہے آٹھ بجے ہم چلیں گے دس بجے تک ڈیٹھ بوڈی ہاں پر لی آئیں گے پر دلی پولیس بھی اپنے جوان پر نہیں رہی صبح ساڑھ تین بجے میرے پاپا کو لے جایا گیا نہ میری رسیدار والے آئے رسیدار والے کو بھی ہم نے فون کر کے بولایا وہ بھی ہر بڑی میں ایک زم سے اٹھ کے آئے ہیں تو ہمارے ساڑھ ساڑھ والے آتے اور بھی آتے دور دور سے آنے والے تھے ہم اپنے ہم اججت سے ان کو کرتے ہیں وہاں پر بھی سمسان گھاٹ میں بھی جلدی جلایا گیا اور کافی فورس کھڑا کر رکھاتا ہے یہاں پر کی تاکہ کوئی اور بھی نہ آئے سلیم کی ہمت اتنی بڑھ گئی تھی کہ پہلے تو سونی کی ہتیا کی اور اس کے بعد جو سونی کی ماں ہے اس کو دھمکی دی کہ اگر تم نے کچھ کیا یا کچھ بھی ایسا بولا تو تمہیں بھی سامنے کی طلاب میں کاٹ کر فیک دیں گے آپ سمجھئے کتنا حوصلہ بلند تھا اچھا ماتا جی کبھی سونی سے آپ کی بات چیت ہوئی ہو سونی کس سے بات کرتی تھی کیا بتاتی تھی آپ کو بہت کاف بات کرتے تھے ابھی شیخ پریوار یہاں پر بتا رہا ہے کیا کچھ ہوا کیسے ہوا ہے پوری گھٹنا گھٹت ہوئے ضرور نظر آئیں گے لیکن جو نقصان ہوا اس کی بھر پائی مشکل شکریہ بہت بہت آپ کا اور دیکھیں ہتیا کی بات سونی کی باڈی ملی ماکستانی لوگ جو ہیں روتک میں جہاں پر ملی ہے ماکستانی لوگوں کا کیا کچھ کہنا وہ بھی سنی ملی ہے بچہ پیٹے میں بتاؤں دے تو کروہ چوت کے بر تالے دنے پری آئی کب آئیے بتاؤں تھا کہ یا گئی ہے گئی ہے تو پھر کوئی وہ نہیں سمپرک نہیں ہوا تو انہیں پولیس ریپورٹ کرائے پولیس ریپورٹ کے تحت یہ پتہ لگیا بھائی یاد مارے گتادگی ایسی پورے ماملے سے جڑی ایک اور بڑی خبر ہے مرتک لڑکی سونی کے جو رشتے دار ہیں ان کی اور سے ایک بڑا آروپ سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سونی کی ہتیا کے پیچھے لف جہاد کا ماملہ ہے سونی کا جیجہ یہ بتایا جا رہا ہے جس نے کہا کہ آروپی سلیم خود کو ہندو بتایا کرتا تھا پہچان چھپانے کا آروپ جو ہے وہ پریوار والے لگا رہا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا اب جا کر پتا چلتا ہے درب وشیش کا وقتی تھا پہچان آخر کیوں چھپائی گئی یہ سب سے بڑا سوال لگاتار بنا ہوا ہے یہ آروپ ابھی فیلال پریوار جنوں کی اور سے لگایا گیا ہے اسے آتے جاتے میں لڑکا دیکھتا تھا تو ماتھے پتے دک کلیوار کڑے سڑے پہنٹا تھا اپنا ہندو دھرم بتاتا تھا سنجو نام چلاتا تھا اس کا سلیم یہ سب کانڈ ہونے کے بعد میں اس کے گھر پہ گیا جب پوچھنے کے لیے کہ آپ کا لڑکا کہا ہے جب انہوں نے دکھایا مجھے اکبال اٹھا کے کہ میں اسے بدخل کا رکھاؤں گھر سے تو اس پہ لکھا تھا سلیم سلیم نام تھا اس پہ رہی ہے تو یہ ہو گیا لب جہاد ٹھیک ہے اور مجھے چیئے انصاف